ہائی گائز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو میر چینل تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے پانچ میں کچن میں آگئی تھی کھانے وینا بنانے کے لیے تھوڑا بہت پرنے پرپریشن بھی کر لیا تھا کچن کا پھر چھ بجے قریب یہاں پہ میں گئی تھی مائکہ اٹھانے کے لیے اور اس کے بعد یہاں پہ سب سے بہل اس کو برش کروانا او گوڑ بہت مشکل لگتا ہے اس کو برش کروانا اٹھتا بہت جلدی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جیسے اب لوگ برش کروانا کے آ رہے تھے نا یہ گئے تھے اوپر مہائی کا میں نے یونی فارم ساف کر کے رکھا ہوا تھا تو یہاں میں نا دو چھوٹی چھوٹی چڑیا گھر کے اندر آ گئی تھی کیونکہ اپنے بالکنی کا دور اوپن کر لیا تھا رات کو میں نے وہاں پر سکھا کے سو نیکس ٹائم سے میں تھوڑا سا دھیان رکھوں گی کہ بالکنی کا وہ والا دور تھوڑا سا بند کروں کیونکہ کبھی پتہ نہیں چلتا نا پین وین آن کر دو تو مشکل ہو جائے گا اور یہاں پہ پانی میں نے صبح گرم کرا ہوا تھا نورمل پانی ہی میں مہائی کو دیتی ہوں اور اس کے لئے میں نے یہ نیا وات بوٹر لیا ہے اسی پر ہے یہ ایک لٹر کا آئی تنگ ایٹھ ہنڈرڈ ایمل تک کے پانی اگر اس کو دے دونا تو صحیح رہتا ہے کیونکہ بہت ٹائم تک تین چاڑھ تین بچ جاتے نا اتنی دھوپ بھی ہوتی تو اس وہ تھوڑی سے زیادہ پانی بھی پیتی ہے اس کا چھوٹا پلاسٹک والا بوٹر اس کو صحیح نہیں آ رہا تھا اور یہاں پہ آج میں نے صبح صبح چاول میں نے بنا لیا ہے اس کا میں بناوں گی لیمن رائز بناوں گی اور یہاں پہ پراتھا وہ کھا کے جائے گی اور پراتھا سناکس میں وہ لے کر جائے گی فروٹس آج نہیں لے کر جا رہی ہے فروٹس آج فلال آج گھر پہ بس گوہ مطلب جامون اس کو اتنا زیادہ گوہ جامونی سے اپنی اچھا لگتا ہے ٹیفن میں لینے کے لیے گھر پہ تو وہ کھا لے گی تو پراتھا میں اس کو جائم لگا کے دیتی ہوں کسی نے مجھے پوچھا تھا آپ رول میں کیا لگا کے دیتی ہوں تو موسٹی جام لگا کے دیتی ہوں یا تو پھر اس کو میں نیوٹرل لگا کے دیتی ہوں دیکھو بچوں کسی کسی گھی لگا کے بھی بچے لے کر جاتے ہیں تو بچے کو جو پسند ہے نا ان کو وہی دے دو یا تو پھر اگر سٹپٹ پراتھا کھاتے بچے تو ان کو وہ دے دو تو آرام سے کھا لیں گے یا یہاں پہ میں اوڈی کا یونی ریپ یوز کر رہی ہوں یہ میں میرے پاس بہت پہلے سے تا مجھے ملنی رہا تھا ایلومینی فوائل جیسے میں نے آپ کے ساتھ لاس بلوگ میں بھی شیئر کر رہا تھا کہ وہ سہیت کے لیے صحیح نہیں ہے بٹ کیا کریں میں میں نے یوز اسی کے لیے اس کو کر رہا تھا کہ مجھے ملنی رہا تھا تو اس میں میں اس کو ریپ کر لوں گی بہت سوفٹ رہتا ہے اس میں اگر ریپ کر کے رکھو افکوس اگر اپنے ہوت باکس میں دے رہے ہو تو گرم رہے گا آدھوائس نہیں رہے گا اور یہاں پہ میں نے اس کا سناکس باکس پیک کر لیا واتر بٹل پیک کر لیا اور تب تک یہاں پہ وہ چاول بھی تھنڈا ہو گیا تھا تھوڑا سا تو جتنا چاول ایک کپ ہی میں نے چاول چڑھایا ہوا تھا بعد میں میں لنچ بناؤں گی تو اس میں سے میں نے تھوڑا سا نکالا ہے جتنا اس کے لئے میں لیمن رائز بناؤں گی تو بس ایک چمچ کے قریب میں یا آدھا چمچ کے قریب میں نے لیا ہے تیر تھوڑا سا جیرا تھوڑا سا سرسو یہ ماہی کے لئے ہے پروپر والے لیمن رائز نہیں بچوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے وہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے تو اسی کے لئے آپ کو جو کنوینینت لگے آپ کا بیبی جو کھایا ہمیشہ اس حساب سے ہی کھانا اور لنچ بنا کے دینا تھوڑا سا جیرا سرسو تھوڑا سا یہاں پہ میں نے لیا ہے ہلدی لیا ہے کڑی پتہ سوکھی لال مچ اس کے بعد میں نے یہاں پہ نمک شاوال میں میں نے ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد نیمبو میں نے وہ بھی مکس کر لیا تھوڑا سا کم میں نے لیمن ایڈ کر کیونکہ تھوڑا سا اگر وہ ماہی کو تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں کھا پاتی ہے تو بس تھوڑا سا ایڈ کر رہا پھر اس کو مکس کر لوں گی کیونکہ ابھی ہوت بوکس نہیں ہے تو پھر میں اس کو تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہونے دوں گی پھر اس کے بعد میں اس کا پیک کر لوں گی آپ چھوڑا تو پینٹ رائز بنا سکتے ہو پلاو کی طرح بنا کے دے سکتے ہو بچوں کے لیے جیسے ہم بڑے کھاتے ہو اس حساب سے بچوں والا میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہی تھی اور ہمیشہ نہ بچوں کو ٹیسٹ کر کے کھانا دینا یار اگر ایسا کچھ بناتے ہو کبھی کبھی نمک کم ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے صبح صبح ہڑ بڑی میں ہم لوگ بھی بناتے ہیں تو اسی کے لیے اور یہاں پہ میں اس کا وہ ہی یونی ریپ کا ایک ریپ پر ریک رکھ لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پیک کر لوں گی اور چپس تھا یہ گھر کا ہی میں نے بنایا تھا وہ والا چپس اور میں منڈے کو بھی اس کو سیم یہی والا ڈیفن باکس میں نے دیا تھا تو زیادہ کچھ ورائیٹی میں اس کو ابھی سٹارٹ نہیں کر رہی ہوں بیسک سا ہی اسی کو دو تین تک میں ایسا شفل کرتا رہی تھی آج یہ وہ کر کے اور ایسا نہیں کہ روز روز میں اس کو الگ الگ بنا کے دیتی وہ نئی پوسیبل ہو پاتا میرے سے اور وہ بھی پریفر نہیں کرتی ہے تو اس کا بیک کا لنک بہت لوگوں نے مانگا تھا تو یہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پروائیٹ کر دوں گی چیک کر لینا اور یہاں پہ ماہی کو رول دیا تک آنے کے لیے چوٹی وڈی بنا لیا ہے اور سات پندرہ تک وہ گھر سے نکلتی ہے اور لاسٹ کل اس کا نا ہومورک تھا تو میں بس اس کا ہومورک چیک کر رہی تھی کہ اس نے رکھا نہیں رکھا کبھی کوئر کیا ہوتا ہے اگر اب بیک میں بہت سارا چیزیں بک پرگر ہے اس کا رکھ بھی دو اس کے بہت سارا بکس لے کے جانے کی سکول میں نہیں ہے سارے اس کے سکول کے لاکر میں ہیں بس دو تین نوٹ بکس ہی ہوتے ہیں جن کا ہومورک دیتے تھا بس وہی والا بک وہ لوگ سینڈ کرتے ہیں آدھوائز ان کے سکول میں اس نے بہت بھاری کر کے بیگ لے کر جاؤ یا تو بہت سارا ہومورک دے دیا ایسا بھی نہیں ہے تو وہی میں مہندر کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہی تھی رہے تھے یہ پودھا اور یہاں پہ اتنے سارے فول ہو رہے ہیں مطلب ابھی دو ہی ہے بہت سارا فول یہاں پہ آتے ہیں تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا ہے ہائی ہائی گیڈ مالنگ ہائی اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے نئے گھر کے لئے کو شاپنگ کرنے کے لئے کچھ ایک ہمیں فین لینا تھا کچھ لائٹس بغیرہ دیکھنے کے لئے تو یہ ہمارے گھر سے پندرہ بیس منٹ کے ڈسٹنس میں تھا ماہ تو سکول چلی گئی تھی تمہیں موکش کو لے کر گئی تھی موکش ابھی سو گیا تھا بٹی ہاں پہ آتی وہ جگہ بہت اچھا تھا ان کا ویو ان کا پورا شاپ اور یہ پورا لائٹس اور فین آپ کو جتنے بھی گھر کے لیلیٹر چاہیے وہ سارا سیمان کے لئے ہے تو ابھی ہم لوگ بس جا رہے تھے یہاں پہ لائٹس وگرہ کچھ کچھ ہنگنگ لائٹس دیکھنا ہے ہمیں سپیشلی آز لے کر جانا ہے یہاں سے ایک فین کیونکہ بلڈر نے کچھ کچھ فین پروائیڈ کرا ہوا ہے بٹ ایک دو جگہ پہ ہمیں فین ایکسٹر لگوانا ہے تو اس کے لئے ہمیں سپیشلی آز اور ہمیں سپیشلی آز ایاز نہیں ملتے تو ہم نے بس لاکر رکھا ایک دو دن میں اس کو پکس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھئے پورا لائٹس کا بھی تھا ان کے پاس تو ہم نے بہت سارے لائٹس دیکھے بہت پریٹی پریٹی تھے کچھ ہال میں اور ایک بڈروم میں لگانے کے لیے تھا لیکن ہمارے ہال کے سلنگ میں تھوڑا سا یہاں وہاں پر جگہ کا ایشو انہوں نے کر دیا جو بلڈر نے جب وہ انہوں نے بنایا تھا پی بی سی وغیرہ تھا انہوں نے تھوڑا سا وہاں پہ ایک صحیح سے انہوں نے ہول نہیں دیا ہے بیچ میں سینلیر وغیرہ کچھ رکھنے کے لیے تو بس دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیسے مینج کرے کہ وہ تھوڑا سا اور بھی نہیں لگے ہال میں تو وہی سارے لائٹس دیکھ رہے تھے پرائس وغیرہ تھا تھوڑا سا ایکسپنسیب میں ہی آ رہا تھا یہ سارے اگر آن لائن میں ان سب کو دیکھ رہی تھی دیکھ رہے تھے تو دیکھو کون سا ہوتا ہے فلال ابھی یہاں سے کچھ لے کر تو نہیں گئے ہم لوگ بس دیکھنے کے لیے آئے تھے ایک آئیڈیا ملے گا کون سا تھا بس فین لے کر جا رہے آج دیکھ رہے ہیں ہمارا سیلنگ کے لیے کون سا کام آئے گا ہمارا سیلنگ میں تھوڑا سا دیکھو بس اوپر ایک تین فلور تھا اوپر والے فلور میں جا رہا تھے وہاں پہ تنگ سا سنگل لائٹ وغیرہ تھے بہت زیادہ ایسا بہت ہی اچھا تھا لیکن مجھے بہت پسند تھا لامپ وغیرہ بہت زیادہ تھے وال پہ لگانے کے لیے نا ہمارے پہ پوائنٹس ہیں جیسے سٹیٹس وغیرہ میں بہار پارکنگ میں نا وہاں پہ بھی ہے تو دیکھ رہے تھے کیسے کیسے لگا سکتے ہیں کون سا اچھا لگے گا کون سا نہیں اچھا لگے گا تو ایک آئیڈیا تو ضرور ملا ہے اور بہت سارا ایک سوال آتے ہیں مہنا گھر کو کب سجاؤ گی اور میں نے بہت بار بولا ہے آپ لوگوں کو کہ گھر سجانے کے لیے مجھے بہت نائم لگنے والا ہے میں بھی شاید اتنا آپ لوگ جتنا آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے مجھے گھر سجانے کے لیے ڈیو 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 ڈی ڈیو 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 پاوٹو نہیں یہ فیلا تو چلیے چلتے ہیں یہاں سے تو ہم لے کر رہے ہیں یہاں پر ایٹم برک کا سیلنگ فرن سمارٹ پرس ایکچلی یہ وائی فائی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے ایلیکسا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو جائے گا مطلب ماہی کی تو بلے بلے اس کو بڑا مزائے گا ایلیکسا ساتھ اس میں آپریٹ کرنے کے لئے اور کلر اس کا یہی والا ہے جو ہم نے باکس کے اوپر ہے نا وہی سیم کلر کا ہم نے لیا ہے لائٹس لگتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ نے ریکھا نا بیچ میں شاپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو اس کو پکس کرنے کے لئے بھائیہ نہیں آئے ہیں تو جب آئیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد آنے کے بعد موکس تھوڑا سا وہ پیڈ لے کے اس کو یہاں پہ چلائی تھی تو وہ بہت زیادہ مطلب اتنا کر رہا تھا نا آج کل موکس بہت پریشان کرتا ہے بولتا ہے بس جیسے اٹھ جاتا ہے بولتا ہے مجھے گودی کرو مجھے بس گھمااؤ مجھے بس پکڑ کے رکھو اور وہ لیٹ کے تو رہنا اس کے لئے بہت مشکل ہو گیا اور کرول کرنا وہ سیکھ رہا ہے ابھی بیک کرول کرنا اس نے سٹارٹ کر لیا ہے بس سامنے کے طرف وہ کرول کرنے لگ جائے ساری پیچھے کے طرف کرول کرنے لگ جاتا ہے سامنے کے طرف ابھی تک اسے ٹرائی نہیں کرا اور یہاں پہ میں تھوڑا سے ایڈٹ کر رہی تھی اتنا دھوپ تھا نا باہر میں لب سر دکھنے لگ گیا جگائے تھے جو ہم لوگ کم 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 پھر سیدھا میں یہاں پہ کچن میں آئی تھی لنچ بنانے کے لیے اس کے بعد میں جاؤں گی ماہی کو پک کرنے کے لیے تو جلدی جلی بنا لوں کی چاول میں نے بنا لیا اور یہاں پہ چکن سامبر میں بنانے والے ہوں بہت ایزی ہے یہاں پہ میں نے چار پیاس دیا ہے تیل میں ان چار پیاس کو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ بھون لیا ہے بہت زیادہ گولڈن کرنے کے جرور نہیں ہے وجہ سے اس کو کچھا سا روہ سمیل نکل جائے اور تھوڑا سا ہلکا سا گولڈن ہونے لگے نا اس ٹائم پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کو تیل سے نکال لینا ہے پھر آپ کو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ویٹ کر کے اس کو گرائن کرنا ہے اس کی جو مین انگریڈینٹ ہے نا وہ ہے جو چکن سامبر مسالہ وہ اس کی ریسیب بھی مجھے مت مانگنا وہ سونو میرا بھائی آیا ہوا ہے میں آپ کو بتانا پھول گئی سنڈے وہ آیا تھا ایک ہپتہ سنڈے 3-4 دن ہونے والا ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ کیا کرنے میں نے ناریل بھی ہم لوگ یوز کرنے والا ہے تو ناریل کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ پیاسکو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں یہ والے باکس میں اس کے فرینڈ نے دیا ہے وہ اور اس کا سارا کچھ بھی ایکسٹر مسالہ کچھ ایڈ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے اسی میں سب کچھ ایڈ ہوکے ہو رہتا ہے وہاں پہ اور بہت تیکھا تھا بہت زیادہ بہت تیسٹی لگتا ہے چاول میں کھانے کے لیے گرمہ گرم چاول کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے تو اس کو بعد میں میں دوسرے کنٹینر میں رکھوں گی ابھی تو فیلال اسی میں اس کو رہنے جاتی ہوں تو اس پیاس میں کیا کرنا ہے نا مجھے یہاں پہ تین چمچ میں اس میں جو جو چکن سامبہ مشالہ ہے وہ میں ایڈ کروں گی کیونکہ ماہی کھائیں گے ہم اگر بڑے ہی صرف کھاتے ہیں تو اور دو سپون بھی ایڈ کرتے ہیں تو بہت تیسٹی لگتا ہے ماہی ہے تو تین ہی سپون ایڈ کریں اس میں بھی کافی سپائسی لگا ہمیں اس کو کیا کروں گی ابھی بس اس کو میں تھوڑا سا گرائن کر لوں گی تھنڈا ہو گیا کوکنٹ ہے اس کو بھی میں گرائن کر لوں گی کیونکہ مجھے کوکنٹ ملک نکالنا ہے یا تو پھر مارکٹ میں بھی کوکنٹ ملک جو آتا ہے وہ بڑا بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بس ایک باؤل میں آپ کو کوکنٹ ملک چاہیے اتنے میں دو تین چمچ تیل بھی بہت کم لگتا ہے دو تین چمچ دو چمچ یہاں پہ تیل میں نے لیا ہے چکن میں نے اس میں ایڈ کر کے صرف نمک میں نے اس میں ایڈ کر رہا ہے اس کو کیا کریں گے ہم لوگ ڈھککے پکائیں گے جیسے اس چکن تھوڑا تھوڑا پکنا سٹارٹ کرے گا اس سے پانی چھوڑنے لگے گا ایسے ہی دھیرے 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 چکن تھوڑا سا سوتے بھی ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا پکنے بھی لگ جائے گا جیسے ہی چکن 80% تک ایسے ہی کم تیل میں اسی کے ساتھ تھوڑا سا بوائل ہو کے وہ پک جائے گا اچھے سے 80-85% تب ہم لوگ جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے باقی جو بھی گرینڈر میں لگا ہوا ہے جار میں سارے جار میں لگا ہوا ہے تھوڑا سا پانی ڈال لینا پانی ڈال کے اچھے سے سارا مسالہ بیس مت کرنا سارا مسالہ اسی میں چکن میں آڈ کر لینا اور تھوڑا سا میں اس میں ایکسٹر گرم پانی آڈ کروں گی کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا چاوال کے ساتھ کھائیں گے تو اسی کو چاوال کے ساتھ مطلب جیسے دال بغیرہ نہیں ہے اسی کو یوز کر کے کھائیں گے کری کی طرح تو بہت سامبر کی طرح بہت تیسٹ لگے گا میں بس تیسٹ کر رہے تھے کہیں مجھے کچھ اور ایڈ کرنے کی جو تو دہی ہے نہیں صرف نمک میں نے آڈ کر رہا اور وہ چکن سامبر مسالہ تھا وہ میں نے آڈ کر رہا اور اس کو ڈھک کے آپ کو پانی ڈال بیس منٹ پھر جب تک چکن اچھے سے پکنے ہی جائے آپ کو اوسی میں پکانا ہے اور یہاں پہ موکش اپنے ماموں کو چھوڑ نہیں رہا ہے بلکل نہیں چھوڑ رہا ہے اور آج کل وہ بس یہی بولتا ہے مجھے پکڑو مجھے سارا سمان دکھاؤ اور پندرہ منٹ کے بعد چکن اچھے سے پک گیا تھا یہاں پہ ابھی لاسٹ میں اس میں اور کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پہ ہاف کپ میں نے کوکنٹ ملک جو میں نے ناریل تھا اسی سے نکالا ہے گرائنڈ کر کے تھوڑا سا مارکٹ میں آپ کو ریڈ میٹ مل جائے گا آپ چاہو تو اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی اس بول میں لے کے میں نے اس کو بس سارا کوکنٹ ملک اس میں ایڈ کر لیا بس اور تین چار منٹ آپ کو پکانا ہے جیسے اچھے سری فلیور مکس ہو جائے اور بس آپ کو اس کو ڈھک دینا ہے پھر چاوال گرمہ گرم سٹیم رائس چاوال کے ساتھ اس کو کھانا سپر ٹیسٹی لگے گا بس اس کے لیے آپ کو میڈ جو چکن سامر مسالہ یہی ہے اس کی ریسی بھی جو بینے پاس نہیں ہے میں کوشش کروں گی پوچھ کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کے لیے تو میں اس بلوک کو یہی پینڈ کرتی کیونکہ اس لنچ کے بعد مجھے سیدھا سکورٹی لے کے ماہ کا سکول بھاگنا پڑے گا تو چلی اس بلوک کو یہی پینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے میں تب تک کیلئے بائی ٹیک کیر